السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصیدہ بردہ شریف وہ قصیدہ جو اپنی مثل آپ ہے اسے امام بسیری نے تحریر کیا اس قصیدے کی شہرت کی وجہات میں سے سب سے بڑی وجہ اس سے متصل وہ واقعہ ہے کہ جس میں امام بسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی واقعہ کچھ یوں ہوا کہ امام بسیری بہت بیمار پڑ گئے بہت سے اطبعہ حضرات سے علاج بھی کروایا مگر بے سود بیماری کے ساتھ ساتھ آپ پر فالج کا حملہ بھی ہوا اسی دور میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں ایک قصیدہ بھی تحریر کر رہے تھے جب اطبع حضرات نے جواب دے دیا تو آپ نے سوجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ آپ کو تندرستی دے دیں چنانچہ آپ کا معمول بن گیا آپ قصیدہ پڑھتے ہیں اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایک رات کچھ یوں ہوا کہ آپ قصیدہ پڑھ رہے تھے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اس قدر روئے کہ نیند تاری ہو گئی عالم خواب میں کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بسیری کو حکم دیا کہ اے بسیری کہ جو تم نے قصیدہ میری بارگاہ میں لکھا ہے مجھے سناو امام بسیری فرماتے ہیں میں نے وہ قصیدہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران ان کے جسم پر اپنا دست اقدس بھی پھیرا اور انہیں ایک چادر مبارک انایت فرمائی جب صبح آپ بیدار ہوئے تو اپنے بستر پر اسی چادر مبارک کو پایا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ تندرست کبھی بھی محسوس نہ کیا تھا اس قصیدے کے کل ترے سٹھ اشار ہیں چنانچہ تمام اشار تو پڑے نہیں جا سکتے لیکن میں کچھ اشار پڑھوں گا اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مولا یا صلی و سلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر الخلق مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر الخلق مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر الخلق مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر الخلق خلقی کلی مینا کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوں سب سے پوچھے مصطفی کا حسن کیسا تھا مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر الخلق مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر الخلق مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر الخلق مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر الخلق رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو بات اپنے کہی مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر الخلق رسول اللہ امام مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر الخلق رسول اللہ امام مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر خلق درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علا کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لی سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر الخلق رسول اللہ امام مولا یا رب بل مصطفى بلغ ما قاصدانا یا رب بل مصطفى بلغ ما قاصدانا یا رب بل مصطفى رب بل مصطفى مولا یا صلی و سلیم دائیمان نابادا على حابی بیک خیر الخلق مولا یا صلی و سلیم دائمًا آبادًا علی حبیبکا خیر الخلق کلیمی جزاکل